ناظرین آج کا جو مارا موضوع ہے وہ ہے والدین اسادسہ کونسل کیونکہ اقتدار تک نچلی سطح تک منتقلی لوگوں کو باختیار بنانے کا اور شراکتی ترقی کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے تو سب سے پہلے چند الفاظ اس کے تعرف کے ہیں والدین اسادسہ کونسل کا تصور کانسیپٹ انیس سو بانوے میں یونی سیف نے دیا تھا پریمری سکولوں کے لیے اور پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہوتے انیس سو چورانوے میں اسے پریمری سکولوں میں لاغو کر دیا گیا تھا اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ سکولوں میں جو بھی مینٹینس ہے ریپیرنگ ہے تھوڑی بہت کانسٹرکشن ہے میسنگ فسیلیٹیز ہیں سٹیشنری ہے روز کے خراجات ہیں یہ سکولوں کو دیے جائیں بجائے ٹھیک ادار کے اس کا ڈانچہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ چھے سات ولدین میں سے کوئی ایک منتخب نمائندہ کوئی ایک ریٹائر مردی عورت تیز راز ہو جو باقی جو ولدین ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے اور ولدین میں سے ایک چیئرمین یا چیئر پرسن ہوگا مردوں کے اداروں میں یہ سارے مرد ہوں گے عورتوں کے ادارے میں یہ ساری عورتیں ہوں گے اور اس تنظیم کا جو سیکٹی ہوگا یا ہوگی وہ ہیڈ ٹیچر ہیڈ میسٹس انچارج جو بھی امر واقع ہو وہ ہوگا اس سے پہلے سکولوں کے جتنے کام ہوتے تھے میسنگ فسیلیٹیز مینٹینیس اور ریپیرنگ وائٹ واش وغیرہ چاک ڈسٹر سٹیشنری یہ ہر سال ہر ظلے کا لگلک ٹھیکا ہوتا تھا اور وہ یہ ٹھیکے دار کرتا تھا مخلص لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ ٹھیکے دار جو ہے اس کے ذریعے زیادہ تر رقم جو ہے وہ افسران بالا کے جیبوں میں چلی جاتی ہے اور موقع پہ بہت کم خرچ ہوتی ہے لہذا انہوں نے عوام کو بختیار بنانے کے لیے کانسٹر دیا ہے اب ظاہر ہے جو لوگ لاکھوں کروڑوں روپے سالانہ اس مد میں کماتے تھے ان کے لیے بڑی پریشانی ہوئی ہے انہیں بڑے آت پاؤں مارے ہیں شروع شروع میں سائز اکران سے کہا گیا ہے کہ آپ فلان دکان سے چیزیں سیکھیں فلان دکان سے چیزیں خریدیں اس کے علاوہ کسی دکان کا بل قابل قبول نہیں ہوگا پھر کچھ لوگوں نے خود ہی بیک میں رہ کے اپنے عزیزوں دوستوں کو ڈسٹیبیشن دے دیں کہ فلان بندے سے خرید دیں جی وہ آپ کو سکول میں پہنچا دے گا کچھ نے کہا جی پیسے ہمیں یہ دے دیں ہم خرید کے آپ کو سمان بھیگ دیں گے برحال آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب اس طرح کی بھلائی آمدن لوگوں کے آتھوں سے چلی جائے تو وہ آت پاؤں تو مار دے ہیں یہ بھی جیت انہیں مختلف آت پاؤں مارے لیکن ناظرین بڑا عرصہ لگا اس پہ ستائیس سال انیس سو بانوے سے آج تک ستائیس سال اس پہ خرچ ہوئے ہیں لیکن ستائیس سالوں میں یہ ہوا کہ شروع شروع میں تو ساتزہ اکرام جو ہے وہ ایسے کام ان کے کہنے پہ کرتے رہے پھر ایشو بننا شروع ہو گئے پھر دوسری چیزیں آگئیں اب ستائیس سالوں بعد یہ ہوا کہ آستہ 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 وہ چیزیں مندم پڑ گئی ان لوگوں نے بھی چھوڑ دیا کام کیا ہمارے بس کی بات نہیں ہے ولدین ساتسہ کونسل نے بڑے بڑے کام کی ہیں جتنی مسنگ فسیلٹیز ہیں چار دیواری ہے لیٹینز ہیں گراؤنڈز ہیں بچوں کے لئے جھولے ہیں دوسری جتنی بھی ضروریات تھیں وہ اب خود کر رہے ہیں اور اس کام میں وہ خودکفیل ہیں بہت سی جگہوں پہ دو دو کمرے جو تعمیر کیے ہیں وہ بھی ولدین ساتسہ کونسل نے کیے ہیں اب یہاں آکے بھی کافی جگہوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے بڑا اچھا کام ہوا ہے بل موجود ہیں کام موجود ہے لیکن اس کے بوجود جو افسران بالا ہیں انہوں نے اسازہ اکرام پہ ڈال دی ہے کہ آپ نے یہ خردبرد کی ہے اب یہاں اسازہ اکرام کے لئے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ جس طرح اس علاقے کا جو منتخب نمائندہ ہوتا ہے بلدیتی نمائندہ مقامی نمائندہ وہ پی ٹی سی کا ممبر ہوتا ہے لہذا آپ جتنے کام بھی کروائیں آپ اس نمائندے کی بساست سے کروائیں تاکہ وہ دفتروں میں جا کے میڈیا میں آگے اور دوسروں لوگ کو بتا سکے کہ کام ہم نے ٹھیک کیا ہے آپ صرف ایک منیٹرنگ کا رول ادا کریں بل اسے لیں بل جمع کریں ریکارڈ منٹین کریں اور چیزوں کو آرڈٹ کے لئے تیار کریں جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کی فائل ہیں باقی کام اگر آپ مقامی نمائندوں کو دیں گے مارد ہوں یا خواتین ہوں تو آپ یقین کریں بڑے اچھے طریقے سے ہوگا اس طرح دیکھیں تنظیمیں جو بنتی ہیں چھے ساتھ تاٹھ لوگ ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ کم از کسی کام کے لئے بھی کم از کم تین لوگ ہوں تو اس میں شفافیت آ جاتی ہے لوگ کی جو شملیت ہے وہ شفافیت کی سب سے پہلی دلیل ہے کہ جب لوگ اس میں شامل ہو جائیں تو وہ شفاف ہوتا ہے دیکھیں یہ کہاں سے شروع ہوا پچیس تائیس سال بعد یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اب نئے لوگ آ گئے ہیں ان کو وہ آمدن بھولی گئی ہے کہ وہ ٹھکے دار ٹھکے لیتا تھا اور اس میں سے ہمارے بھی ہوتے تھے اور یہ تھا اور وہ ٹھکے دار جہاں پہ کوئی باثر سکول ہوتے تھے سمجھے تھے سکول کے گرد و پیش ہیں باثر لوگ ہیں ان کے کام تو کر دیتا تھا لیکن ناظرین میں آپ کو بتاؤں 99% جو کام تھے وہ صرف کاغذوں میں ہوتے تھے اس تصور نے ہمارا ہی پیسہ ہم پہ لگانے کے لیے ہمیں طاقت دی ہے تو اس کے علاوہ ہم حکمہ سید کے بارے میں بھی ویڈیو جاری کریں گے آج کال کیا ہو رہا ہے ہونا کیا چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ